السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکم واسحابک یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی نبی اللہ وعلا علیکم واسحابک یا سیدی نور اللہ السلام علیکم یا سیدی شفیع المذنبین وعلا علیکم واسحابک یا سیدی رحمت العالمین یا خادم النبیین اللہ تعالیٰ کل لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں پہلے میں ایک آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے اب کن لوگوں کو نا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کن کو نا پسند کرتا ہے کہ کن کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو نا ان کو پسند نہیں کرتا ٹھیک ہے نا تو قرآن کی روشنی میں ہم بتاتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ ہیں ان کی روشنی میں بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی تفیق قطعہ فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی تفیق قطعہ فرمائے پارہ نمبر اٹھائیس شورہ صف واللہ لا يہد القوم الفاسقین ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے اور اللہ عز و جل فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا فاسق فاجر ٹھیک ہے نا جو دین کے ساتھ کھڑوار کرتے ہیں اپنے ثابت قدم نہیں رہتے دین کے خلاف چکتے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ کوئی حجید ان کے لئے ایسے لوگوں کو حجید نہیں دیتا دیکھیں کوئی سوچیں ہم تو نہیں دین کے خلاف چل رہے ہیں کیا ہم تو نہیں ہمارا تو نہیں ایسا حال ہوگا تو اس لیے دین کے خلاف چلنے والے جو ہوتے ہیں نا ان سے بچنا چاہیے جو دین کا نام سن کے اللہ عز و جل وحد علیہ الشریح کا نام سن کے جن کے رنگ اڑ جاتے ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام کی شان سن کے ان کے رنگ اڑ جاتے ہیں جن کے اہلِ بیعت کی شان سن کے رنگ اڑ جاتے ہیں جن کی ازواجِ متحرات امہات المومنین کی شان سن کے رنگ اڑ جاتے ہیں جن کے صحابہ اکرام وہ صحابی آز کی شان سن کے رنگ اڑ جاتے ہیں اور جن کے ولیوں کے قصے ولیوں کی بھی شانیں سن کے رنگ اڑ جاتے ہیں ماں باپ کی عظمت سن کے رنگ اڑ جاتے ہیں تو وہ لوگ اپنا حساب لگائیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ نہیں دیتا جو دین کے خلاف چلتے ہیں آپ چلیں دنیا دار لوگوں کو ہم نہیں کہتے دنیا میں چلیں مگر اس کے ساتھ چلیں جو دین کے ساتھ چلتا ہے اور صرف دین کا نام نہیں رہتا کر کے دکھاتا ہے میدان لگا کے دکھاتا ہے میدان سجا کے دکھاتا ہے یہ نہ سمجھیں صرف زبان سے زبان سے کیا بھی دیا اللہ علاہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں ہاں جی زبان سے ہر کچھ کہتا ہے میں مسلمان ہوں کلمہ پڑھ لیتا ہوں مسلمان ہوں نہیں اس کے بعد عمل بھی آئے گا نہیں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ عزبجل فاصلوں کو راہ نہیں دیتا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب اور پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اور کیوں کو تو پسند نہیں کرتا پارہ نمبر چھے سورہ المائدہ سورہ المائدہ ترجمہ اور اللہ عزبجل فسادیوں کو نہیں چاہتا جو فساد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا چاہتا نہیں ہے ان کو لائق نہیں کرتا ہاں جی جو فساد معذلت کے ساتھ تو ان کو اللہ تعالیٰ جو فساد کرتے ہیں ان کو نہیں چاہتا ان کو پسند نہیں کرتا ان سے محبت نہیں کرتا تو اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لڑائی جگڑا کرواتے ہیں فساد ڈلواتے ہیں کسی کا بیڑا گر کرتے ہیں کرواتے ہیں جاتے ہیں جانے والے لجانے والے کرنے والے کرانے والے سب سمجھو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں عورتیں ہوں یا مرد ہو تو اس لیے ہمیں فسادیوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے جو امن والے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ سے اور پوچھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلا نمبر گیارہ سورہ یونس آیت نمبر ایٹی ون ان اللہ لا یسلہو عمل المفسدین ترجمہ اللہ عز و جل مفسدوں کا کام نہیں بناتا جو فساد کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل مفسدوں کا کام نہیں بناتا مفسدوں کا کام نہیں بناتا جو فساد کرنے والے ہوتے ہیں ان کا کام نہیں بناتا تو اس لیے جتنا مرضی فساد چل لگا لے ہیں میرے راب کی رحمت سے دور ہی رہتا ہے ہاں جی وہ میرے رحمت کی رحمت سے دور رہتا ہے وہ رحمت کی رحمت کے قریب نہیں ہوا سکتا میرے رحمت کے حقم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں پارہ نمبر دس وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ترجمہ اور اللہ عز و جل ظالموں کو راہ نہیں دیتا پھر ایک دن پھر آ گیا کہ جو ظالم ہیں ظلم کرتے ہیں کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں کسی کو تنگ کرتے ہیں کسی کو پریشان کرتے ہیں کسی کو ٹینشن دیتے ہیں کسی بھی صورت میں پریشان کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راہ نہیں دیتا ان کو راہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا جو ظالم ہے ہاں جی جتنا مرضی وہ اللہ اللہ کرتے ہیں رب کہتے ہیں وہ ان کو جو راہ دیتے ہیں نہیں جو ظلم کرتے ہیں اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے ہاں جی وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بابا جی میں بڑا تلانگاں ہاں جی میں بڑا پریشاناں کہ میں دسو کہ میں کسی نا زندگی کو کھا رہا ہوں انہوں نے کہا بابا جی نے کیا بابا جی کہندے نے کہ دیکھی پتر کوئی تیری شکایت رہ بے گئے نا لادوے ہاں جی اللہ کے آگے اگر کسی نے شکایت لگا دی نہ تو سمجھو کام تمام ہو گیا بندے کا فرح ہو گیا تو اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ پسادیوں کو پسند ہی نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ سے اور پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اللہ یحضی القوم القافرین تو صبح توبہ پالا نمبر دس اور اللہ عزبہ جل کافروں کو راہ نہیں دیتا ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں عرض کر چکا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو عزبہ جلہ کافروں کو راہ نہیں دیتا ہے جو کفر کرتے ہیں ہاں جی کفر کیا ہے کہ اللہ کو نہ ماننا اللہ اللہ تو کوئی خدا کہتا ہے کوئی گوڑ کہتا ہے مگر اللہ کو وحدہ اللہ شریک جو کہتا ہے وہ کافر نہیں ہے جو اللہ کو وحدہ اللہ شریک مانتا ہے ہر چیز معافی ہو سکتی ہے میرا رب کر سکتا ہے مگر شرق کی معافی نہیں ہے شرق میں مسلمان ہی نہیں ہے جو اللہ کو دو کہتا ہے یا توبہ نعوذ باللہ کسی نبی کی شان کو اوپر چڑھا آکے تو اللہ کو مانتا نہیں ہے یا کسی ولی کو چڑھاکے یا کسی علماء کو چڑھاکے اللہ کے تمنہ عزباللہ نہیں میرا رب سب سے بڑا میرا ایسا رب سے اللہ اور وحدہ اللہ شریک ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل کافروں کو راہ نہیں دیتے جو کافر لوگ ہیں کفر کرتے ہیں جو نماز نہ پڑھنا ایک اعلیٰ چیز ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں اللہ تعالیٰ پڑھنے کی تفیق حتاب فرمائے ہم پڑھیں گے ایک کہتا ہے کہ اکیڑی نماز اکیڑیاں نماز آنے کوئی نماز موز نہیں توبہ ناظباللہ یہ کفر ہے روزے آ جاتے ہیں روزوں میں کہتے ہیں نہیں جی تُسی پکھیل ہو ہاں جی ساڑھے کو تے پیسے آنے ہسی دکھا ہوں گے یہ بھی کفر ہے پھر حج کا کہا جائے پیسے ہوتے ہیں ہر چیز ہوتی ہے نہیں جی ہسی دیا جی کوئی نہیں کرنا استطاعت جس کے پاس ہے حج کریں زگاہت کی باری آتی ہے ہماری ماں و بہنوں کے پاس اکثر دس دس دولے بیس بیس دولے سونا پڑا ہوا ہے تو کیا کسی نے اس کی زگاہت دی ہے اس کے شوہر نے اس نے کبھی سالانہ زگاہت دی ہے نہیں جی اپنی تیدیں نہ کیتا ہے میں جی فرانے دیں نہ کیتا ہے ایدھا ٹاڑی ہے نا جی چیز ٹاڑی ہے نا جی گال ہوئی اپنے مفتے میں نہ لائے کرو ہاں جی یہ پوچھ لیا کرو علماء حق کو پوچھ لیا کرو ہاں جی مفتہان حق کو پوچھ لیا کرو ایدھا بارے پوچھ لیا کرو اپنے کو نہ لائے کرو کسی خوشک مولوی کا پوچھ لیا کرو صحیح علماء حق کو پوچھ لیا کرو ٹھیک ہے نا دستان کے پھر ہاں جی ساڑھے 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 سونے دو تے زگاہت واجبے فرضے فرضے ہاں جی لہٰذا ساڑھے 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 دو تے یا ساڑھے 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 وہ زگاہت دی حق دار یہ ہے ٹھیک ہے ہاں جی اگر وہ بندے کو پیانے انہیں بوٹی دے زیورتے کفزہ بندے نے کیتا آیا تھے وہ بندہ وہ بندہ بھی دو یہ نہ سمجھنا کہ میری بوٹی دا سیدھے وہ نہیں دے نہ سیدھے وہ نہیں دے سنگی نہیں یہ تہلے کب سے کیا تھا تو بھی دے لہٰذا یہ جنہا زگاہت دیا کرو ٹھیک ہے نا یہ بھی بڑا کفر ہے ٹھیک ہے نا زگاہت نہ دے نہ بھی کفر ہے فرائضہ نو انکار کرنا کہیں دے انہیں اللہ اہدیت دے زالمانو جڑے دے حدیثہ شریعتا بھی انکار کر رہے ہیں کہ جی اے ضعیفے اے ضعیفے اے ضعیفے اللہ معافی دے کہ کوئی ساڑے بڑے دی بیٹھے دی جو دو ہیں ہو رہی ہیں سی سمجھنا تو یہ چیزہ نے اہمینہ کرو یا کرو اگر وہ ضعیفے چانو یہ سنٹی کی گال ہے وہ اپنا جڑے ساڑے عربہ نے آئیمہ عربہ نے کیا جو اگر وہ کہہ دے نہیں چھے پھر اسی چلو منہ آگے سنو منہ نہ پہنا مگر عسیہ جکل اٹھ کے اپنے اپنے پسندیاں حضیثہ کھاٹے کے شروع کا لی ہے صحیح نہیں جڑی یہ نہیں ہے وہ غلط ہے اہمینہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی لہٰذا حضیث مبارکہ حضیث مبارکہ مہینہ نے اس طبی طرح احتیاط کر رہا کرو ٹھیک ہے جی پھر ان اللہ کا پوچھئے ان اللہ لا یحب کل خوان کفور پارہ لبر سترہ سورہ حج بے شک اللہ عز و جل دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دگا باز نہ شکرے دیکھو اللہ تعالیٰ دگا باز جنہیں توکھے دیندہ ہے فرار دین فرار کردہ ہے دو نمبر چیزیں بیجدہ ہے دو نمبر معایدہ کردہ ہے دو نمبر گلہ کر کے توبہ نعوذ باللہ مال بیجدہ ہے ہاں جی دو نمبر گلہ کر کے اپنی شورت بنادہ ہے اللہ تعالیٰ انہاں دگا بازے آنوں توکھے بازے آنوں نہ شکرے آنوں ٹھیک ہے نا پساد نہیں کردہ اور نہ شکرہ جڑا ہوئے اللہ نے انہا کچھ دیتا ہوئے تو پھر اندہ پھیلے بندہ ہاں جی ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں دیر دہلو ہے ہی نہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ شکر کرو تھلے بیکیا کرو کہ تاڑے کو تو پھر بھی چلو روٹی کھانو ہے ہمیں کئی ایسے بھی کارنے بچارے جڑے پانی نا روٹی کھا رہے سکی ہیں روٹیاں کھا رہے ہیں ہاں جی اللہ بھی مخلوق ایسی بھی جڑے کرایا کرایا نہیں دے سکتے جڑے بجلی دے سکتے گیس دے بل نہیں دے سکتے ہاں جی تو یہ چیتہ نے اللہ لے ہو یہ بھی دیکھے کرو اللہ تعالیٰ دو سکنوں نہیں رکھ دا جیڑا دگا دے وے تو کھا دے وے تو کھا دے وے دودھے پانی پانا ہاں جی اور کھا دے نہیں پانی جو دودھ پایا ہے ہاں جی اپنے اور بچان واسے نا کیسے پانی جو دودھ پایا ہے دودھے پانی نہیں پایا ساہب لاؤ تو سی کیسے کسے پتھوے نہیں ہاں جی تو لیا آسا بچے کرو ایفراد دو نمبریاں تو دو نمبریاں تو بچے کرو تو کھلا دیا کرو جڑی گالے کیتی ہے اٹھر روپو ہاں جی گالے پکے رہے کرو جڑی گالہ ہاک دی گالہ کار لے یہ ساہ دیا کرو تو اللہ تعالیٰ نے اور قرآن پای فرمایا کہ تسری گوائی نونا چھپایا کرو ہاں جی جڑی تسری گوائی دیتی نا صحیح تھے اوہ نو کیمرہ وہ ہوتے کہ ہاں بھئی میں کیا ہمان ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی فرماند ہے انہو لا يحب المستقبیرین پارہ نمبر چودہ سورہ نحل آیت نمبر تہیس بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا دیکھو اللہ تعالیٰ کیلوں نے پسند کرتا مغرور چلے گرور کرتے تکمر کرتے مال بڑا مال ہے جی جان جی لگے باڈی جان ہے جان جا ہاں جی اللہ تعالیٰ اے نہیں مغرور پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کلانے پر فرماندھا تو اکڑ کے نا چلے اگر تو ایڈانی زمیر پار دیں کچھ لی کر سکتا تلیاز گرور و تکبر بھی نہ کریا گرور تکبر والے اللہ پسند نہیں کرتا جڑا کوئی آجوز ہو دا انہوں کرتا یہ تو بڑا اپنے ہی بڑی پھرتا ہے کوئی خموش ہو جو ہے اپنا خموشی اختیار کا علاوے یا آجی اختیار کا علاوے انہوں کہنے بڑا مغروریا ہے نہیں مغروریا نہیں ہوتا وہ نیمہ ہی رہند ہے اللہ تعالیٰ بندے تو مغرور ہوتا ہے وہ آکڑ رہند ہے جسنا اے ٹکھنیاں تلے سلوار کرنا اے بھی گرور دی نشانی ہے سانو آج دا کہلے نہیں پتہ لگیا اکثر بندے دیکھ لو اکثر بندے ہوتی جری سلوار جرینا ٹکھنیاں تلے ہوتی ہیں بلہ دے مزیدی جو بھی گرور تکبر رہ گا ہے ہاں جی ایک کاتھنا روٹی تو ہونا ہاں جی اے بھی گرور تکبر دی نشانی ہے لہذا یہ گرور نا کریا کرو یہ سب کچھ اچھے رہے نا جاناں کبر چیزیں جس زمین تے تُوہی پھرنے اور سوڑا کر کے پھرو تے زمین بھی تاڑنا پیار کر رہی ہاں جی جو کبر چی جاؤں گے نا تزمین کہی کہ آبی تُو بڑا سوڑا میرے تردہ سی بڑا پیار نا تردہ سی تُو نی گرور نا نوریا قدی نیمی پاگے تردہ آیا پھر ہاں جی آیا پھر اپنے زیدن وہ جڑا زیڑا 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 میں بھی ترنا پیار کار نہیں آیا ٹھیک ہے نا تو اے چیزہ نے مغرور نہیں ہونا مغرور نہیں کرنا ہوڑی آلہ کینو نہیں پسند کرتا وَلَا تُصْرِفُ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِ پہنہ نمبر آٹھ سورہ انام آیت نمبر 142 ترجمہ اور بے جاں نہ خرچو بے شک بے جاں خرچنے والے اسے پسند نہیں ہنہوں اگر کربہ چنگی روٹی کھالگے تو انہوں بڑے تانے مارے جاندینے ہوڑی انہوں تانے مارے جاندینے مارے چنگی روٹی کھالگے انہوں کہاں دیں کہ یہ جاندے مریکو ایک کچھ نہیں کھاندہ پی ہاںogoڑ ایش اسراف نہیں ہے کھانا پینا اسراف نہیں ہے انہوں ضائع کرنا اسراف ہے کہ تمسی جتے کھانا دو روڑیاں دی روڑی اپنا کھانا پینتے ہیں تسی کھاؤ پیو حلال پاک چیز میں کھانا ہے مگر اسراف کنوں کہندے ہیں جڑی اپنی اوقات تو زیادہ اوقات مطلب ہے کہ چاڑے کو سور پیادے سور پیادے اندر رہے کے چیز مانگاؤ نہ کہ دو سور پیادے چیز مانگاؤ ٹھیک ہے نا اے چیزہ نے اے اسراف دی ہمی لوگ کی اگر کوئی چنگا کھانا ہے چنگا مہمان ہوں مہمان ہی گلا کر دے دنے سور پیادے کو آئے گا نا اچھا کو آیا مہمان آکھا نے فرمایا رہ مہتبان کی آندا ہے مہمان رہ مہتبان کی آندا ہے کیوں کہ مہمان سارے چیزیں نہیں کھایا تسی بھی کھانے لہذا اے چیزیں اے اسراف چھ نہیں آنی ہیں سور پیادے بندے ہو سمجھے کرو جڑا کوئی اچھا کھانا ہے کھاوے مگر انہوں سراف نہ کرے زایا نہ کرے زایا نہیں کرنا ٹھیک ہے نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھئی ہے کہنا یا اللہ تعالیٰ نے کنوں نہیں پسند انہوں اپنا پسند نہیں کرتا ان اللہ لا یہذی من ہوا قاذب قاذب ان کفار پارہ نمبر تئیس سورہ زمر آیت نمبر تین بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا نشکرہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو راہ نہیں دیتا ہاں جی اللہ تعالیٰ اس کو راہ نہیں دیتا جو جھوٹا بڑا نشکرہ ہو جو جھوڑ بودھتا ہو جھوٹا ہو مکار ہو نشکرہ ہو ہر عالمے روتا رہے پریشان مر گئے مر گئے نہیں ہے میرے پاس میں مجبہ ہے نہیں ہے ہاں میں تو مر گیا مر گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے نشکروں کو پسند نہیں کرتا اللہ کا شکر ادا کیا کرے اگر ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر اگر نہیں ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر اور حشحالی میں اگر آپ شکر کرتے ہیں نا ہاں جی انشاءاللہ جب تنگدستی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تنگدستی نہیں آنے دیتا تو اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ دَلَّ دَلَالَمْ بَعِيدًا وَرَا آنچ سورہ نساء آیت نمبر 116 اور جو اللہ عز و جل کا شریک چہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا جیسے میں آگر بھی ارزکار چکا ہوں کہ اللہ کا شریک نہیں ٹھرانجر یہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کے پاس عز و جل کے پاس سب ذاتی اختراز ہے راب کسی کا محتاج نہیں ہے راب عز و جل اللہ وحدہ اللہ شریک کے پاس ذاتی اختراز ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بافیوں کے پاس نبی کریم علیہ السلام کے پاس صحابہ کے پاس اہلِ بیعت کے پاس بلیوں کے پاس جو جو بھی یہ عطائی ہے عطائی اللہ کی عطا کرتا ہے جیسے سرکار نے فرمایا ہے کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں تو اس لئے میرے دوستو اللہ تعالی کے پاس ذاتی میرا راب جس کو مرضی مقام دے دے جیسے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا نبی کریم علیہ السلام کو وَرَفَعْنَا لَقَا ذِكْرَكْ اے میرے پیارے نبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دی ہاں جی میرے رب نے ذکر بلند کیا ٹھیک ہے نا جی تو اس لئے کئی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ کہاں سے آگئے اللہ تعالی مرضی زندہ کر سکتا ہے یہ کہاں جسا ہے عطائی صلی اللہ علیہ السلام مرضی زندہ کرتے تھے حضر بوسے پاک اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے اللہ کے ولی تھے کیا وہ اللہ نہیں سے رابن نہیں سے وہ اللہ کے بندے تھے اللہ نے ان کے اطاق پاکر اطاقی تھی تو اس وجہ سے حضر بوسے پاک رضی اللہ تعالی عنہو عبادت کر رہے تھے نا عبادت کر رہے تھے تو گیب سے نور ہوا نور روشنی ہو گئی ہر طرف نور سے آواز کی آئی روشنی سے کیا آواز آئی اے عبدالقادر تیری نمازیں قبول تیرے روزیں قبول تیرے ہر چیز قبول تُو اب نماز پڑھنا پڑھ کیا کہاں تُو نماز پڑھنا پڑھ آپ نے جب سوچا چلو نماز بھی قبول ہو سکتی ہے روزیں بھی قبول مگر نماز پڑھنا پڑھ یہ نہیں ہو سکتا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑی تو میں کون ہوتا ہوں آپ نے کہا نہیں یہ لازمی کسی شیطان کی طرف سے میرے رب کی طرف سے نہیں ہے پیغام وہ نے فور کیا پڑھ جب پڑھا وہ شیطان بھاگ گیا پھر آیا اس نے عملہ کیا پھر آم نے پڑھا پھر بھاگ گیا پھر اسی مرتبہ جو آیا اس نے کیا کہا اے عبدالقادر تُو اللہ کے فضل سے نہیں بچا یہ تُو بچانا جو اللہ کے فضل سے نہیں بچا تُو اپنے علم کی وجہ سے بچا ہے انہیں نے کہا نا 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 میں تو اللہ کے فضل سے بچا ہوں میرا علم کوئی نہیں ہے میرے رب نے مجھے بچا ہے اے شیطان مردود دور ہو جائے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَلَّهِ الرَّزِيمِ تو اس لیے میرے دوستوں میرے ساتھیوں یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ہاں جو بن کے بیٹھے ہوئے نا اللہ کی طرف نہیں آنے دیتے اس کے حبیب کی طرف نہیں آنے دیتے ان کی اہلِ بیعت کی طرف نہیں آنے دیتے وہ بنا کے بیٹھے ہیں ہاں وہ بندے غلط ہیں وہ پیر نہیں ہیں پیر کون ہوتا ہے رہنما ہے پیر رہنما ہوتا ہے ہاں جی آپ کو رحمان رہنما چاہیے کوئی ہاں جی کہتے ہیں نا پیر کامل کہ یقین کامل کہتے ہیں جس کا پیر نہیں ہوتا وہ شیطان اس کا پیر ہوتا اس کا مطلب کیا ہے اس کو تسلیم کا اس لیے کرتے ہیں تو جو شیطان سے مشورے لے گا غلط مندے سے لے گا وہ غلط کی طرف چلے گا جو رحمان کے مطل pusہ مجرد لے گا رحمان کا مطل pusہ رحمان کی بات کرے گا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے گا اور بضبخص ہے وہ محف harassment ہاں جی بضبخص ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے اس کے پیرے محبوب کا ذکر نہ کیا جائے اور میں کہتا ہوں آگے ملاء اور آگے وہاں اللہ کے پیرے ان کی اہل بیعت کا ذکر نہ کیا جائے صحابہ کا ذکر نہ کیا جائے ولیوں کا ذکر نہ کیا جائے ماں باپ کی عظمت کا ذکر نہ کیا جائے ٹھیک ہے نا دی تو یہ چیزیں سونیوں اب ذرا تھوڑا احتیاط کیا کریں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں اس کے عمل کرنے کی تفیقتہ فرمائے اب تھوڑا سا موازنہ کریں اپنی زندگی میں کہ کیا ہم تو نہیں اس میں ایسے جو ہم نے آیتیں سنی ہیں کیا اس میں ایسا ہم تو نہیں ہیں کوئی تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں میں نے اپنی اور اپنے بیوی بچوں کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ